بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا بھائی لے کر آیا ہے آپ کے لیے علو انڈے کی بریانی انتہائی کم بجٹ میں سستے میں بڑی زبردست یہ بننے والی بریانی ہے کیونکہ چکن کا ریٹ گوست کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری پونچ سے دور ہو گیا ہے تو آپ کے بھائی نے سوچا کہ آپ کے لیے آج میں ایک ایسی ریسپی لے کر آؤں کہ اگر آپ کا بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ کا بھائی ایک ایسی ریسپی شیئر کرے جو کم بجٹ میں بنے اور انتہائی مددار بنے اور جلدی سے بن کے چٹپٹ بن کے تیار ہو جائے تو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مددار کیسن کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک کڑاہی لے لوں گا تو سب سے پہلے ہم کڑاہی میں دو چمچ اوئل ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک پیاز لیا ہے اور پیاز کو میں نے سلائس میں کاٹ کے رکھا ہے اس کو اس اوئل میں شامل کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے پیاز کو اچھے طریقے سے ڈارک براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز کو میں نے اس طرح سے ڈارک براؤن کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اوئل میں سے الگ کر لینا ہے چولا بند کر لیں گے ورنہ یہ ایک دم سے جل جائیں گے اب جو پیاز میں نے براؤن کر کے رکھے ہیں اس کو میں ایک جگ میں ڈال دوں گا یہاں پہ میرے پاس امبلی کا پانی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے دو ڈھونگے کے چمچ ہم اس میں دہنی ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب میں نے چار عدد آلو لیے تھے اور دیکھیں آلو اس طرح سے میں نے لمبے لمبے کٹے ہیں ایسے کر کے اب آلووں کو ہم اس اوئل میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے پیاز فرائی کیے تھے اب آلو ہم نے اوئل میں اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے جب ان میں ہلکا ہلکا کہیں کہیں سے گولڈن پن آئے گا تو پھر ہم نے اس کو اوئل میں سے الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں آلو میں نے گولڈن براؤن کر لیے ہیں اب آئل میں سے اس کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں کہیں 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 آپ کو آلو میں گولڈن کلر نظر آ رہا ہے فرائی کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ بڑا زبردست ہوگا جب آپ چاولوں میں اس کو کھائیں گے تو کمال لگیں گے اب اس وقت چولا میں نے بند کیا ہے کیونکہ ابھی آلو فرائی کی ہیں تو آئل گرم ہی ہے اس میں ایک ٹی سپون سفید زیرہ تھوڑی ہی کالی مرچیں چار لونگ اور دو بڑی لچیاں یہ ڈال دیں گے اب میں چولا اون کر لوں گا اب ہم اس کو الکا سا فرائی کر لیں گے آنچ میں نے ہلکی کی بھی یا زیادہ تیز نہیں کی کیونکہ آئل جو ہے وہ آل ریڈی گرم ہے تقریباً 20 سیکنڈ تک میں نے اس کو آئل میں فرائی کیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیں گے لسن ادرک کے پیسٹ کو آئل میں ہم فرائی کر لیں گے لسن ادرک کے پیسٹ کو آئل میں ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈال کے ہلکا سا ہم چمچ پھیریں گے اور دو ٹوماتر ہیں اور ٹوماتروں کا میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے اس میں اس کو ڈال دیں گے اب ٹوماتروں کے پیسٹ میں جو ذرا سا پانی ہوتا ہے پہلے ہم نے اس کا یہ پانی خوشک کرنا ہے جب اس کا یہ پانی خوشک ہوگا تو مسالے کی ہم نے ہلکی سی بھنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں مسالے کی جب اس طرح سے بھنائی ہو جائے گی جب اویل مسالے کے اوپر آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ مسالے کی بھنائی ہو گئی ہے اب جو مسالہ میں نے گرین کر کے رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم صاف کر کے ڈالیں گے تاکہ کوئی مسالہ بھی ہمارا ضائع نہ جائے چمجھ پھیر کے اس کو مکس کریں گے اب دوبارہ سے ہم نے مسالے کی بھنائی کر لینی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے اندر اس مسالے کی بھنائی مکمل ہو جائے گی یہ دیکھیں مسالے کی بھنائی ہو گئی ہے اب یہاں پہ میرے پاس چکن کیوب کی ایک ٹکی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے چمجھ پھیر کے دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے چکن کیوب اپشنل ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈال لیں گے تو ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب یہ آلو ہم اس میں ڈال دیں گے اور تین انڈے ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے یہ انڈے اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ایک ٹی سپون سابت دھنیا اور سفید جیرہ کٹا ہوئے پاودر نہیں ہے کٹا ہوئے ہاف ٹی سپون چائنیس نمک اوپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے چمجھ پھیر کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اب یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے بھنائی کر لینی ہے جب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تو کیا ہوگا کہ آلو کے اندر تک مسالے کا فلیور آئے گا جو کہ بڑا زبردست لگے گا میں نے اس کی دو منٹ اچھے طریقے سے بھنائی کر لی ہے دو منٹ میں اچھی خاصی ٹھیک تھا قسم کی بھنائی ہو جاتی ہے اب اس میں میں پانی ڈال دوں گا اس میں میں نے آدھا مک پانی شامل کیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ دیں گے کیا ہوگا کہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور آلو بھی گر جائیں گے تو جب تک آلو گے لیں گے پانی خوشک ہو رہا ہے تو تب تک ہم اپنے چاول تیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو آپس میں مکس کس طریقے سے کرنا ہے اب ہم نے چاول وائل کر لینے ہیں تو اس کے لیے ایک پتیلی میں میں نے پانی لے لیا ہے اب اس پانی میں ہم دو تیز پتے ڈال دیں گے ایک پھل جیوطری کا ایک پھل بادیان کا چار سب دلچیاں اور دو چھوٹی ڈنڈیاں دالچینی کی اور اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ دیں گے پانی جب ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہوگا تو ہم نے اس میں چاول ڈالنے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس تین پاؤ چاول ہیں اور آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ میں نے اس کو پانی میں بھگو گے رکھا تھا اب اس کو ہم پانی میں سے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں پانی جب اس طرح سے اچھی طرح سے ابلنا شروع ہوگا تو ہم نے اس میں چاول ڈالنے ہیں لیکن چاول ڈالنے سے پہلے تین ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے نمک زیادہ مقدار میں جاتا ہے جب ہم چاول کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں چاول ڈالنے کے بعد چمچ پھر کے ایک دفعہ اس کو مکس کریں گے اب چاولوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے کتنی دیر ہم چاولوں کو بوائل کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم کس طریقے سے لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چاولوں کو میں نے چھ منٹ تک پانی میں بوائل کیا ہے اب اس کو ہم الگ کر لیں گے پانی سے اب پتیلی کو میں نے ایک توے کے اوپر رکھ دیا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اب چاولوں کی ایک لیئر لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چاولوں کی ایک لیئر لگا لیا ہے اب ہم نے یہ جو سالن بنا کے رکھا تھا یہ سارا سالن ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ہی دفعہ میں ہم نے سارا سالن ڈال دینا ہے یہاں پہ میرے پاس ہری مرچیں ہیں یہ اس میں ڈال دوں گا پودینے کے کچھ پتے لیئے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور آلو بخارہ ہے یہ آلو بخارہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب کی دفعہ یہ سارے چاول ایک ساتھ ڈال دیں گے چاولوں کو پتیلی پہ ایک لیول کا کر دیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ میں نے زردہ رنگ بنا کے رکھا ہے یہ زردہ رنگ اس پہ اس طرح سے ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک رومال گیلا کر کے رکھا ہے یہ رومال اس کے اوپر اس طرح سے بچھا کے ڈھککن اس کے اوپر اس طرح سے دے دیں گے اور رومال اوپر کی طرف پول کر لیں گے پرات اس کے اوپر میں نے اس طرح سے دے دی ہے چاول ہمارے دم آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ الحمدللہ یہ بریانی کتنی زبردست بن کے تیار ہوگی چاول جو ہیں وہ دم آ چکے ہیں ٹوٹل چاولوں کو پندرہ منٹ دم لگایا ہے اب چاولوں کو ایک دم مکس نہیں کرنا تھوڑی سی بھاپ اس میں سے نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی اب مکس کر لیں گے چاولوں کو تو یہ دیکھیں جی کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چک کریں آپ الحمدللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کی آپ خوبصورتی چک کریں کتنے زبردست یہ بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بریانی کی فائنل لوک چک کریں یہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں بڑی ہی زبردست یہ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو ایک دفعہ اس کو اپنے بھائی کے کہنے پہ ضرور بنا کے ٹرائی کریں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائز کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی ضرور کیجئے گا اپنا فیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ایسیب کے ساتھ اللہ حافظ